یہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہیں اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی کہ یا دو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے میری طرف سے ایک پوست پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے اور ہر سراخ بل سے جو کیڑا مکوڑا بہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چہرنگ کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہیں تو اسی کو ہی تیار کرو پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے وہ محدث نہیں ہے وہ فقی نہیں ہے وہ صرف تقابل عدیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل عدیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس مو سے لگاتا وہ پھر اپنی حد میں رہے وہ تقابل عدیان پر لیکچر دے وہ جو چودہ صدیوں میں امت کا مسلک رہا ہے اس مسلک پر شرک کے فتوے کیوں داگتا ہے وہ توسل برکت اور تبرک اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر کس لیے امت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پر مختلف قسم کے دیر برساتا ہے